ہماری ریاست میں صورتحال کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مناسب ہے کہ گورنمنٹ آف ہنڈیا مولوم نہیں کیوں جمہو کشمیر کو ایک آگ میں دکیل رہی ہیں آج تک پچھلے تیس سال میں جب ملٹنسی پیک پر تھی تب بھی اس قسم کا حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا سیاہوں کو کہنا کہ وہ کشمیر کو چھوڑ دیں یا یاترہ کو سسپنڈ کیا جائے یاتریوں کو جانے کے لیے کہا جائے یہ آج تک ہوا نہیں اور یہ بھی کہا گیا تھا ہمیں کہ گورنمنٹ آف ہنڈیا نے فل پروف سیکیورٹی ایریجمنٹس کے ہیں یاترہوں کے تحفظ کے لیے اور یکہ ایک ایسا کیا ہوا کہ سیکیورٹی خورسز نے یہ کہا کہ حالات میں خرابی پیدا ہوئی ہے بہرحال جو بھی ہے جہاں تک ہماری تشخیص کا تعلق ہے ہمارے جائزے کا تعلق ہے گورنمنٹ آف ہنڈیا کو کچھ کرنا ہے کچھ ہے جس کی پردہ دھاری ہے اور ابھی چرچے میں ہیں تین سو ستھر کو ہٹانے کا ابھی چرچہ ہے پانتیس اے کو ہٹانے کا اور ابھی چرچہ ہے ہماری ریاست کو بانٹنے کا اب گورنمنٹ آف ہنڈیا کو چاہیے کہ وہ دیش کو بتائے آخر یہ معجرہ ہے کیا آخر تین سو ستھر پانتیس اے جو ہمارے کانسٹوشن کے حصے ہیں اور جن کانسٹوشنل پرویجنز کو بنیاد بنا کر ایک رشتہ بنا جمہور کشمیر کا یونین کے ساتھ آج اسے ہٹانے کی نوبت کہاں سے آگئی ضرورت کہاں سے پیدا ہو گئی نہیں سوچتے ہیں ہمارے حکمران جمہور کشمیر کے عوام کو آج میں دکیلہ جا سکتا ہے جمہور کشمیر کے عوام کو دبایا جا سکتا ہے عارضی طور پر لیکن اس کے جو اثرات ہوں گے پورے ملک کے لیے ملک کی سالمیت کے لیے ان پر سوچنا چاہیے آج کے حکمرانوں کو ایسا نہ سوچ کر وہ ملک کی سالمیت کو بھی ذکر پہنچائیں گے اور ریاست کے عوام کے مفاد کو بھی نقصان پہنچائیں گے سی پی آئی ایم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ پرائیم منسٹر کو پارلیمنٹ میں کہنا چاہیے اس صورتحال کے بارے میں ایسا نہ کہکے وہ افواہوں کو جاری رکھنے کا ایک جواز پیدا کرتے ہیں اور آج تک ابھی تک گورنر صاحب نے بھی کچھ ایسا نہیں کہا جس سے یہ پتہ چلے کہ سرکار کے اراجے کیا ہے لیکن وہ کچھ بھی کہے یا نہ کہے کچھ تو ہو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اور ہمارا مشورہ ایک بار پھر ملک کے پارلیمنٹ سے ملک کے زیہوش شہریوں سے انٹیلیکشوال سے اپوزشن پارٹیوں سے کہ وہ زبان کھولے اور سرکار کو جواب دے بنائے